نجانے کیوں آج میں اپنے پتی کو گیان دے رہی تھی اور میرا پتی بڑا شانت ہو کہ سن بھی رہا تھا کہ سن نہیں رہا تھا مجھے لگ رہا ہے اگنور کر رہا ہے کیونکہ وہ ہر بات میرا اگنور کرتے ہوئے چلتا ہے پھر میں جب اگنور کرتا ہوں تو پھر وہ چیت جاتا ہے کہ تم اگنور کیوں کر رہی ہو میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو ملک جبردستی میرے ساتھ ہوتا ہے میں اگر جبردستی کروں تو پھر اس کا مزاگ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہوتا ہے جھگڑا چھوٹا سا جھگڑا بہت بڑا ہو جاتا ہے اور میں اس جھگڑوں کو بہت کھیج دیتی ہوں اور ابھی نا مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہے کیونکہ یہاں ساف سفائی کرنا ہے کافی ٹائم ہو گیا جو ساف نہیں کیا ہے میں نے اور ابھی میں تھوڑا سرف سے ساف کروں گی اور یہاں پہ میں اپنے پتی کو بھی بولی تھی تم یہاں سے ہٹ جاؤ نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا حالی میں تم اُلٹا پُلٹا کام کرو گے کیونکہ میں اپنے پتی کو ایک بھی کام میں بولتی ہوں پھر وہ اچھے سے کام کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ کر تو لیتے ہیں لیکن میرے من مطابق کرنی پاتے ہیں اور پھر میرے کو گصہ آ جاتا ہے پھر کام کام میں پھر میرا دماغ ایک دم کام میں رہتا ہے پھر میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے پھر میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ چپ چاپ سے اور پھر وہ چلے گیا اور پھر میں نے اکیلے اکیلے یہ ساف کیا بہت گندہ ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے دس بارہ دن سے ساف ہی نہیں کیا کیونکہ میرے پتی نے کچھ دن پہلے یہاں پہ گارڈن ساف کیا تھا گملا ساف کیا تھا وہ دھول مٹی گر کے ایک دم بہت گندہ ہو گیا تھا اور ابھی میں نے ساف اچھے سے کر دیا اگرم چمک رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا بہت اپنے پتی کو بھی لاری تھی ان کے بینہ کام کچھ ہوتا نہیں ہے میرے لائف میں کچھ نہ کچھ ان کو بولتی رہتی ہوں ہمیشہ دیکھو جتنا بھی جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کے ہر ایک کام کرتی ہوں ہر ایک کام وہ جب مجھ سے دور ہو جاتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے کیونکہ میں کبھی کبھی بولتی ہوں جب تک تم میرے پاس نہیں رہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے جھگڑا پیار سب ایک ہی ساتھ بتایا تو پھر جب تم اس سے دور چلے جاتے ہو تو میں بہت مس کرتی ہوں دیکھو ایک ہوتا ہے جس سے آپ جتنا پیار کرو گے اس سے اتنا ہی آپ جھگڑو گے اتنا ہی آپ گصہ کرو گے اور پھر بعد میں اتنا ہی پیار آئے گا تو یہاں پہ میرے پتی کو میں نے بھیجا تھا سویابین لانے کے لیے کیونکہ آج ہم دور فیر کا لنچ سویابین بنانے والے ہیں تو یہاں پہ دیکھو بیل بھی پک گیا ہے اور یہ کچھ ان کے بعد پھر وہ جتنے بھی سنیاز سی لوگ ہیں وہ لوگ نکال کے لے جائیں گے اپنے مندر میں اور میں آپ لوگ کو بہت جلدی ہمارے ہاں کا سب سے بڑا میلا دکھاؤں گے چیتر مہینے میں بھولے ناد کا میلا ہوتا ہے بہت بڑا اور یہاں پہ میرے پتی دیکھو بریڈ بھی لے کے آئے ہیں جو میں نے کھایا نہیں ہے ٹیسٹ بھی نہیں کیا بہت اچھا لگتا ہے لیکن میرے لئے رکھا تھا دھوڑا سا پر میں کھا ہی نہیں پائی پھر میں نے لاسٹ میں سوپے نیکسٹ دن نا فیکی دیا کیونکہ دماغ میں آیا نہیں تھا کہ میں کھاؤ کر کے دیکھو یہاں پہ کافی اچھے سے میں نے کلین کر دیا ہے ابھی مجھے واشنوم کلین کرنا ہے کیونکہ بہت میش ہو گیا ہے اور ماشین میں کچھ کپڑے ہیں ان کو بھی مجھے ابھی سکھانے دینا ہے اور یہ جو کپڑا ہے نا جیتنا اچھا ہے نا کیا یہ بولو لیکن نا سائٹ سائٹ سے سلائی کھل جا رہا ہے